جملہ میں کہوں گا لیکن اگر جان کی امان پاؤں تو میں یہ جملہ کہوں گا جان کی امان پاؤں ایک جملہ کہتا ہوں جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے یہ یا سب سے یا سب صاحب ہے نا یہ میری شاگرد ہے وہ محسوس نہیں کریں گے آپ جس طرح نماز پڑھنے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا آپ کا نماز پڑھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نماز کی تاقیبات میں سے ایک تاقیب ایسی ہے جس پہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار ہے کوئی ان اللہ ملہکہ تو نہیں ہے یہ اس کی بڑی عظمت ہے ہماری روایات میں جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے ان اللہ ملہکہ تو ایک کے بعد ساری گناہ بخش جاتے ہیں جو تین دفعہ درود پڑھتا ہے اتنا سواب جمع ہو جاتا ہے کرامن کاتبین تھک جاتے ہیں سواب لکھا نہیں جاتا یہ اپنے مقام بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا سواب ہے آیت القرصی پڑھنے کا بھی بہت بڑا سواب ہے لیکن میں ایک نراز نہیں ہونا جملہ کہنے لگوں آپ آیت القرصی نہ پڑھیں آپ کی نماز قبول ہو جائے گی آپ ان اللہ ملہکہ تو درود نہ پڑھیں نماز قبول ہو جائے گی لیکن اگر تسبیح سیدہ میں کوتا ہی کر گئے فرمائے جو بندہ ہماری دادی کی تسبیح نہیں پڑھتا نماز وہ پہ مانتی جاتے ہیں آپ کی نماز کی قبولیت کیس پہ دارمہ دار ہے اس لئے آیت القرصی سیدانی نامت برکاتوں نے اپنی منحات کے اندر لکھا افضل تاقیب تسبیح فاطمہ فرمایا سب سے پہلے جس تاقیب کو پڑھا رہے وہ تاقیب جنب سیدہ ہے دیکھیں یہ کامن سینس کی بات ہے ایک پیپر آتا ہے آپ کے بچے کے سامنے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ باقی سوال آپ نے مسئلہ بہت وہ گیارہ میں سے نو کرنے ہیں لیکن جو یوں سوال نہیں کرے گا وہ فیل ہے اب عقل کہتی ہے پہلے وہ سوال آل کر جس کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا باقی بات میں کرنا اسی لیے میں نے مشہد میں 2015 میں اربعین کے بعد میں گیا امام رضا علیہ السلام کی حرم کی جتنی نمازیں جماعت ہیں سب کا ایک حصول ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعلان ہوتا ہے تسبیح جنب سیدہ تو سمجھ آئی کرنی ہے اسے پہلے جان کی امان مانتی ہے چونکہ ہم زیرے ٹرین کے خلاف نہیں چلتے اس کے بعد جب لوگ تسبیح بطول پڑھ لیتے پھر پڑھتے رابرِ موظم انقلاب کے بارے میں پکی رپورٹ ہے میرے پاس خود یہی کرتے ہیں آیت اللہ سیستانی دعوت برکاتہ کا خود اس صفحہ ہمارے صحیح واقعہ پیش آیا ہم نے دعائی میں رمضان نہیں تھی یا علی و یعظیم کے موخر کی شور مات گیا یہ یہ اس دعا کو پیچھے کیوں کر دیا میں نے کہا جی سیدھی سی بات ہے وہ جو نماز کی قبولیت کے سے تعلق کوئی نہیں ہے لیکن تسبیح سیدہ سے تعلق ہے اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو اتنا سخت حکم ہے یہ ہمارے اندر بڑی باس ہوئی ہے اس پر ان علمائی کے نام میں ٹھیک ٹھیک ڈیبیٹ ہوئی ہے اس پر یار اس کو پیچھے کیوں کیا میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جنب سیدہ کی تسبیح کے بارے میں حکم سب سے پہلے اس پہلے اب ریسرچ کی گئی اب سنیے گا اگلی بات دو فرمان معصوم کے نکلے پہلا فرمان ابھی ترہ بدن حالت نماز سے خارج نہ ہو تو سیدہ کی تسبیح پڑھ لے اس کے اگلی اگلی حدیث اس سے سخت حدیث دوسری بہنے پڑی معصوم نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی نماز کی حالت نکلے تو پڑھ لے حضرت نے فرمایا اگر تیرا یہ پیر نیٹی اور یہ اوپر ہے نا یہ پیروں کا روخ بھی نہیں بدلنا تو سمجھا ہی کرنی ہے اگر ایسے بیٹھے ہیں نا ایسے بھی نہیں کرنا تو میں نے آگیاں تک دیکھا تو ماشاءاللہ اللہ اکبر ہی پھر آپ نے یہ بندے جو نکراس لگایا گھٹنے کا اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر وہ پتہ نہیں آیت القرصی اور کیا کیا اور اس کے بعد اس کی جنبی سیدہ پتہ نہیں کدھر ہی گئی وہ پتہ نہیں کدھر گئی اور وہ آیت القرصی کے بعد ایسے باقیدہ دفستر سے پوچھا گیا انہوں نے کہا قبلہ کبھی یہی طریقہ کہا رہا ہے وہ پہلے تصمیح جنبی سیدہ پڑھتے ہیں اور ہم نے ایک پر شروع کروا دیا جاتا ہے لوگ ہماری بات مانتے ہیں چکوال شہر کے مرکزی امام برگاہ میں یہی کام شروع ہو گیا ہے پہلے اعلان ہوتا ہے تصمیح جنبی سیدہ باقی سارے کام اس کے بات مارا لیکن تنگ نراز بھی ہونا اچھی نہیں لگی تمہنے واپس کر دیں اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شکریہ موسیقا موسیقا